بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے آج صبح کے بلوگ کے اندر میں نے خبر دی تھی کہ ایک ڈیس ٹو کم یو بل سی کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر فیملی سے سٹارٹ ہو کر اور ٹکٹ ہولڈرز اور ورکرز تک اختلاف کریٹ کیے جائیں اس کے اوپر کام کا آغاز ہو گیا آج ٹیلپین شوز دیکھ لی کہ یہ جو پاکستان کے اندر ایر ہوتے ہیں ان کے اندر جناب اس چیز کے اوپر کھل کر بحث کی جا رہی ہے کہ کیا بیرسٹر گوھر کے چیئرمن بن جانے کے بعد تحریک انصاف یکجار رہ سکے گی کیا ووٹر ایکسپٹ کرے گا کیا ان کے جو ٹکٹ ہولڈرز ہم ایکسپٹ کریں گے اور اس کے اوپر ہمارے مہان جو تجزیہ نکار ہیں وہ تمام کے تمام یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب نہیں ہوگا یہ سارے ٹوٹ ٹوٹ شکار کا شکار ہو جائیں گے کہ کام سٹارٹ ہو گیا ہے بلا 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 I'm sorry that's how it is and secondly آپ نے دیکھا بوشرا بی بی اور علیمہ خان صاحبہ ان کے انٹرینلل میٹرز جو ہیں فیملی میٹرز ہی میں تم کو کہوں گا وہ جو لطیب کو سوالی آڈیو بھی لیگ کر دی گئی ہے اور اس طرح کے اب بہت سارا کانٹنٹ آپ کو ڈیز ٹو کم ملتا رہے گا ایک اور چیز اس آڈیو کے بارے میں سپسپکلی فیملی کے کانفلکٹ اور فیملی کے اندر رفٹ کے بارے میں فیصل واؤڈا بہتر گھنٹے پہلے ٹیلوین پر بیٹھ کر بتا چکے میں کہ آپ دیکھیں گے ان ڈیز ٹو کم فیملی میں کتنی انترادیں پڑ چکی ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں گی اور اسی چیز کا وہ ذکر کر رہے تھے لہذا وہ بھی سامنے آ گئے گی خیر یہ تو راؤنڈ اپ تھا آج کا کہ جو پچھلی خبر تھی میری اس کی تصدیق ہو گئے اب آگے چل گئے تو آج کی بہت بڑی ڈیویلپمنٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے پاکستان کے چاروں صوبوں کے اندر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا فیصلہ کر لیا باقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرے گی پیپلز پارٹی اس کے بیکرنڈ پہ کیا چل رہا ہے اس کو سمجھنا بہت ضرور نہیں ہے اب اسی کے ساتھ ایک اور سٹیٹمنٹ کو سٹیٹمنٹ کو ساتھ ملا کر دیکھیں تو آپ کو چیزوں میں زیادہ کلیریٹی آ جائے گی ہمارے راجہ پرویزشٹف صاحب جو ہیں سپیکر نیشنل اسیمبلی انہوں نے آج سٹیٹمنٹ دی ہے ایک انٹرویو دیا ہے حملی اس کو اس میں انٹرویو دیتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیں جی نو میئی کو اداروں کی تنصیبات کی اوپر حساس تنصیبات کی اوپر حملہ کر دیا ہے میری اپنی سیاسی جماعت بھی کرتی تو میں اس کی مخالفت کرتا اب ان تمام سٹیٹمنٹ کے بیکٹراؤنڈ پہ جاتے ہیں تھوڑا سا کہ چل کیا رہا ہے جنابے والا پیپلز پارٹی پریشر بڑھاتی ہے یہ پچھلے کئی دنوں سے ہم نے دیکھا الیکشن ٹائم پہ ہونے چاہیے ہیں نون لیگ نے یہ کر دیا افلاہ نے یہ کر دیا غیر جمہوری طاقتوں کی اوپر تنقید بلا 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 میں تب بھی ایک چیز بار بار کہتا آیا ریٹ بڑھایا جا رہا ہے میں تب بھی بار بار کہتا آیا کہ جناب سارڈینر بھی گل کرو ہمیں بھی کہیں نہ کیوں کامونڈیٹ کرو اس کی پلاننگ ہو رہی ہے اس کے لیے یہ ریٹ بڑھایا جا رہا ہے اس کے لیے پریشر بڑھایا جا رہا ہے اس کو پریشر بڑھانے کے بعد کام آیا نہیں آیا لیکن شنوائی ضرور ہو گئی ہے ایک چیز کی اوپر لوگ بزید تھے ایک چیز کی اوپر بزید تھا پہلے دن کا ایک چیز کہہ رہا تھا کہ بڑی ہی کمزور قسم کی ہنگ پارلیمنٹ بنے گی مخلوط حکومت بہت ہی کمزور قسم کی بنے گی اس میں پاکستان کے تمام سٹیک اولڈر ہوں گے اور جو ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر لوگ ہوتے ہیں ماضی میں اس دفعہ وہ زیادہ کھل کر سامنے ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر نظر آئیں گے ہو سکتا ہے نواز شریف صاحب شہباز شریف صاحب یا نون لیگ میں سے کسی کو پرائم نیسٹر بنا دیا جائے جو چانسز نظر آ رہے ہیں لیکن ان تمام لوگوں کو حصہ بقدر جسہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ اپنی اوقات کے حساب سے حصہ سب کو ملائے پیپلز پارٹی کولیشن میں ہوگی آج لکھ لیجئے میرے آنالیسز اس کے اوپر یہ ہے جی یو آئی ایف کولیشن میں ہوگی لکھ لیجئے اے این پی ساتھ ہوگی ایمکی ایم ساتھ ہوگی پیپلز پارٹی ساتھ ہوگی یہ تمام کے تمام لوگ ایلیکشن اگر ہوتے ہیں جو میں بیگم سے بات کر سکتا ہوں چیف جسٹس صاحب نے جس طرح کہا لیکن I still have my doubts مجھے نہیں لگتا کہ موجودہ circumstances جس طرح لے کے جائے جا رہے ہیں وہ آٹھ فروری کو ایلیکشن ہوتے دکھائی دی رہے ہیں آئی ایمک کی انسٹالمنٹ اور وہ سارے نیکوشیشن جو بہت امپورٹنٹ ہیں اگر آٹھ فروری سے ہفتہ پہلے ہو جاتی ہیں وہ کیونکہ تین میں نیکر ٹائم پلس مائنس پورا ہو جائے گا تو پھر ایلیکشن وری کہانی بھول جائے گا اور اگر وہ نیکوشیشن سے پہلے یا مذاکرات سے پہلے نہیں ہوتے تو پھر ایلیکشن ایک مجبوری ہوگی کیونکہ اس ایلیکشن کے اندر سب سے بڑا پرابلم جو ہے وہ یہی کی آ رہا ہے کہ جنابے والا کنٹرول کیسے کرنا ہے تحریک انصاف کو اب اسی سے آگے چلیے تو ایک کڑی اور ملالتیں ہیں اس کے ساتھ آج ہی کی ایک خبر ہے شیخ رشید صاحب اس خبر کے دو رخ ہیں میں دونوں رخ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں ایک تو شیخ رشید صاحب کا رخ کہ انہوں نے کہا آج میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہ جناب مجھ پر نو مہی کے واقعات میں جو مجھے نامزد کیا گیا ہے وہ چلے کے بات کیا گیا مطلب کہ ان کی معافی تلافی نہیں ہوئی ان کو رگڑا لگنا ہے اور وہ رگڑا ان کو لگ رہا ہے ہاں رگڑے کی انٹینسٹی کم ضرور ہو سکتی ہے لیکن شیخ رشید صاحب کو بھی رگڑا لگ رہا ہے آگے چلیے تو اسی کے اندر اپنی پریسٹ راک کے اندر شیخ رشید صاحب نے ایک اور خبر کا تذکرہ کیا یا ایک انگل کا تذکرہ کیا وہ تذکرہ کیا تھا جنابے والا وہ کہتے ہیں کہ جناب جو کل موو کھیلی ہے تحریک انصاف نے بیرسٹر گوہر والی اس کے بعد لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف کو الیکشن میں بلے کا نشان مل جائے گا میں اس کے اوپر بڑا کلیر کٹ پہلے کا بات کرتا رہا ہوں امران خان صاحب چیئرمن رہتے بلے کا نشان نہیں مل لانا امران خان صاحب چیئرمن شپ سے پیچھے ہٹ گئے بلے کا نشان مل جائے گی اور اس کے اوپر بہت سارے سیاسی پندیت کے بہت سارے باخبر لوگ اس کے اوپر اسی طرح کی انفرمیشن دیتے ہیں کہ جنابے والا اب بلے کا نشان مل جائے گا ایک اور خبر میں پہلے ذکر کر چکا ہوں اس کا لیکن وہ آج بہت ریلیونٹ ہو گئی ہے دوبارہ سے وہ خبر کچھ اس قسم کی کہ کونسپریسی تھیوری یہ ہے یہ ڈرائنگ روم کی پالٹکس ہماری ہے جو تجزیہ کار ہوتے ہیں جب بیٹ کر وہ ڈیفرنٹ آپشنز کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی خبر انہی ڈرائنگ روم جسے نکلی ہے خبر میں کچھ اس قسم کا ذکر ہے کہ KPK totally out of control ہیں KPK والے تحریک انصاف کے علاوہ کسی کو ووٹ نہیں کرتے دکھائی دے رہے تو لہٰذا ابھی ان کو KPK کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی جائے گی تحریک انصاف کے ٹکٹ کے اوپر آپ الیکشن لڑیں لیکن ان میں سے بہت سارے لوگوں کو پہلے ہی ٹیکل کر لگا جائے گا الیکشن سے پہلے ہی کہ ہم آپ کو اجازت تو دے رہے ہیں تحریک انصاف کے ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑنے کے لیکن کل کو لیڈر جس طرف کہے گا جو اسیمبلی کے اندر ہوگا تو آپ کو اس طرف ووٹ کرنا ہوگا اور قانونی طور پر اس کے اندر کوئی ممانیت نہیں ہوگی تو اسی قسم کی کہانی جنابے والا آپ کو KPK میں بھی دیکھنے کو بل سکتی ہے اور اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ KPK اندر پرویز خٹک صاحب ہو جائیں اے ان پی ہو جائے یہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں یہ بے بس دکھائی دے رہے ہیں اسی کا ایک انگل اور بھی ہے وہ انگل یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں جناب کہ جس طرح نونلی کو فری آنڈ ملا میں ابھی رانہ صلی اللہ کی شیئیٹمنٹ میں کچھ دیر پہلے کہ دیکھ رہا تھا اور وہ اس میں فرما رہے تھے کہ جنابے والا میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ نواز شریف کے خلاف العزیزیہ کیس جو ہے وہ دو دن میں ختم ہو سکتا ہے مطلب یہ ٹائم لائن نہیں دیتے ہو سکتا ہے نہیں یہ آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ دو دن آج ختم ہو جانا ہے میں رہا ہے جنہیں اس کیس کو تھوڑے ڈیٹیل میں بتا لیتا ہوں والا میں میڈیا سے گفت کر رانہ صلی اللہ نے کہا کہ نواز شریف کو سات سال بعد ایون فیلڈ میں انصاف ملا العزیزیہ ریفرنس فراڈ ہے جس میں جج ارشد ملک مرہوم کے خلاف فیصلہ آ چکا انہوں نے کہا کہ العزیزیہ کا فیصلہ برقرار نہیں رہنا چاہیے از خود نوٹس کے تحت العزیزیہ ریفرنس مکمل ختم ہو جانا چاہیے رانہ صلی اللہ نے کہا عدالتوں کو فیصلہ قانون کے مطابق کرنا ہے عدالتی تشریح کے مطابق نہیں ماضی میں نواز شریف کے خلاف غلط فیصلے عدلیہ کے ماتھے پر داغ ہیں ان فیصلہ کو جتنی جلدی ختم کر دیا جائے وہ عدلیہ کے لیے باعث عزت ہوگا یہ پلٹیکل مووز ہیں اب نریٹیو بلڈنگ کی مووز ہیں کہ اس میں پاک صاف پارسہ شو کرنا ہے نواز شریف صاحب کو جن کی پارٹی کا حق ہے اگر عمام مانتے ہیں تو آپ کو شکر دیکھئے ابھی تک کوئی حالات واقعہ تو نظر نہیں آتے کہ عمام اس کو ماننے کو قائل ہیں عمام اس کو ماننے کو راضی دکھائی دیتے ہیں لیکن اس کو خبر کو بھی ورڈیکٹ ہی سمجھ لیے گا پچھلا ہویا ہے نا ایون فیلڈڈڑا ریفرنس میں فارغ ہویا ہے وہ بھی سمجھ لیے کہ ورڈیکٹ ہے اہی ورڈیکٹ رانا ہے پائے جان کے از ایک لوٹس ہوئے گا یا کوئی درخواست کچھ چھوٹی مٹی ارضی ڈال دی جائے گی اور اس کے بعد کہا جائے گا کہ یہ بھی جو ہے غلط انٹرپٹیشن ہے تشریح کے مطابق نہیں بلا 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 اس کے اس سے بھی فارغ ہو جائے گی سو یہ تو حالات و واقعات ہیں آج کے آج پورا دن نیشنل میڈیا جو پاکستان کا تھا ناظرین اس کا موضوع بحث ایک چیز رہا ہے تحریک انصاف کے اندر درار تحریک انصاف کا ووٹر ڈیوائیڈ فل تھرورٹل ہیں وہ کوئی ایک ادھی کتاب بھی آ رہی ہے انٹرویو بھی آ رہا ہے اور ملی فاروق سب کہتے ہیں مجھے تو نہیں پتا لیکن لوگ کہہ رہے ہیں انبیسات ویوسف صاحب آبا کرتی تھی خاتون کو ان کا انٹرویو ہے اب ان ساری کاروانیوں کے بعد تھرورٹل دبایا جائے گا پی ٹی اے کو توڑ پوڑ کے لیے اب یہ امتحان ہے تحریک انصاف کی لیڈرشپ کا یہ امتحان ہے تحریک انصاف کے بکلہ کا کہ وہ توڑ پوڑ کی طرف جانا چاہتے ہیں یا وہ پارٹی کو اس بھمر سے نکالنا چاہتے ہیں اگر وہ نکالنا چاہتے ہیں تو ان کو اپنے ڈیفنسز پسے پشت ڈالنے ہوگے اور آگے چلنا ہوگا لیکن ایک کاؤز ہے ایک نظریہ ہے تحریک انصاف نظریہاتی لوگ تو اسے کچھ کر لیں گے لیکن پیرا شوٹر اور بہت سارے اس طرح کے لوگ جو مفاد پرست ہوتے ہیں موقع پرست ہوتے ہیں وہ بھی تو تحریک انصاف کے اندر آ چکے ہیں وہ کس کروٹ جاتے ہیں وہ کس طرف بیٹھتے ہیں ان کا جہزہ کور کمیٹی تحریک انصاف کی ان کو تھورو لی لینا چاہتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے کر دعا میں آج رکھئے کر اللہ حافظ